موسیقی نیو ریکروٹمنٹ پالسی کے ویرود میں آج جمعوں میں ایک ویرود پردرشن کیا گیا جس کا مقصد دوزار پندرہ میں بنائی گئی اس پالیسی کو ٹھیک کرنے کے لیے سرکار کا دھیان آکرشت کرنا تھا جو ایسارو دو سو دو ایک بہت بیانک ایک قسم کا کینسر جیسا ہمارے جمہوں کشمیر میں بن گیا ہے اس کے کارنفیکٹ دو ہے سب سے بڑا یہ کہتے ہیں کرپشن قتم کرو کرپشن قتم کرو کیسے کرپشن قتم ہوگی دو سو دو آسارو دو سو دو لگا کے کرپشن قتم ہوگی کیسے ہوگی بتاؤ سات ہزار میں کسی کا گھر پلتا ہے اپنی انہوں نے اسی ہزار سے ایک لاکھ سٹھ ہزار سیلری کر دی ہے کس لیے کی ہے اتنی منگائی ہے کیسے لوگ گھر بار پر پار پائیں گے آج آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر سارے بیوٹ جمع ہو گیا ایسارو دو سو دو کے لیٹڈ ایک ایزیٹیشن ہم نے اسے اگیزیٹیشن کیا ہے جیسے ہم سب لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں آپ کے میہدیمس اور منیسٹرز کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ ایسارو دو سو دو کے لیٹڈ ہم کتنی پرولم فیس کر رہے ہیں وہ تو اپنے گھر میں بیٹھے آرام سے کھائے جا رہے ہیں اور ہمیں سات ہزار میں بور رہے ہیں گھر بھی پالو اور آفیس بھی جاؤ اسے اچھے تو بیکار تھے گھر میں بیٹھ کے ہمیں کچھ نہیں تھا گھر بیٹھے تھے اسے جدہ ہم وہاں پہ کما لیتے تھے اس کے بعد انہیں بنائی یہ کمیشن ایسارو دو سو دو ریکویٹ کریں گے اس کے تحت رہ کریں گے اس کے بعد یہ نہیں دیکھ رہے ہیں جو ہم نے ریکویٹ کر رہے ہیں لوگ کریں ہیں ان کے ساتھ ہم کر گیا رہے ہیں ہمارے ساتھ آج کل بچوں کو پتہ نہیں جس دن بچوں کو بتا چل جائے گا ہم سے اچھے تو وہ بچے ہیں جو کشمین بھی بولتا ہے پانچ سو کا پتھر میمارتیں پانچ سو روپے لیتے ہیں ہم سے زیادہ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں اگر یہ ریکویٹ پالسی چلتی رہی ہمارے لیے وہی اچھا ہے پھر کمسکر پانچ سو روپے مل جاتا ہے ہمیں وہاں پہ ہم گھر چاہے ہم گولی کھائیں کچھ پلیٹ گن کھائیں لیکن گھر والے تو کھانا کھائیں گے پلاس ٹو لیکچرز دوارہ جمہو کے پریس کلب کے باہر ایکزیبیشن گراؤن پر جاری بھوکھڑتال لگاتار جاری ہے اور ان کا یہ ماننا ہے کہ ان کی جائز مانگوں کو ماننا جانا چاہیے حالانکہ سرکار کی طرف ان کی کوئی بھی مانگے نہیں مانی جارہی ہیں جن سے ان میں کافی روز ہیں پنکر شرما ٹین پلس ٹو کانٹریکچو لیکچرز کی فورم کی طرف سے آج میڈیا کے مادہم سے یہ بتانا چاہتا ہوں کی آج ہمیں 258 ڈیز ہوگے جہاں ہنگر سٹائک پہ بیٹے ہوئے لیکن گورنمنٹ کی طرف سے ابھی تک ہمیں کوئی رسپانس نہیں آیا ہے ہمارا کیس جو ہے بلکل کوئیٹ جینون ہے ہم نے گورنمنٹ کو بالبار اپنا کیس جو ہے ریپریزنٹ کیا ہے ٹائم ٹو ٹائم موڈیفکیشن کی ہے گورنمنٹ نے لیکن دیپارٹمنٹ ہمارا جو ہے ایجوکیشن دیپارٹمنٹ ابھی بھی ڈاؤٹفل ہے کہ ہمارے آرڈر جینون ہے جا نہیں ہے فائل ہم نے سب میٹ کروائی ہویا کمیشنر صاحب کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی تھی اس میں کمیشنر صاحب مانے تھے کہ ہم میں ایک دو دن میں آپ کی کمیٹی کانسٹیوٹ کرتا ہوں آپ کی ریگوریزشن کے لیے لیکن آج ہمیں تین چار مہینے ہوگے ابھی تک نہ کوئی کمیٹی کانسٹیوٹ ہوئی ہے نہ گورنمنٹ نے ہمارے لیے کوئی ڈیسیزن لیا ہے آل جین کے کرگل آرمی پورٹل یونین دوارہ آج ایک ویرود پردشن کیا گیا جس میں ان کے دوارہ اپنی کچھ مانگوں کو ماننے کے لیے سرکار کا دھیان اپنی طرف آکرشت کرنا تھا اور ان کا کہنا تھا کہ ان کی جائز مانگوں کو فوراں سے پیش تر مانا جانا چاہیے ہم کئی دنوں سے پروٹسٹ کر رہے ہیں کئی دنوں کے پندرہ سال ہوگے ہمیں پروٹسٹ کر دے آج تک ہمیں کوئی انصاف نہیں ملا کل ہمیں فون آیا دراس سے تاکہ وہاں کوئی جوگلکشور صاحب نے ایمپ صاحب نے ہماری کوئی باتچیر کی ہے وہاں بول رہے ہیں کہ کاغیز اپنے جو لسٹیں ہیں دو تو ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی ہمیں دلی سے بھی کوئی سندیش آئے تاکہ ہمیں کوئی ان پچاروں کو پروٹروں کو کوئی اچھی خوشی کی بات سنائی دے ہم یہی چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی کوئی موڈی صاحب کوئی برتی نیتی بنائیں جس سے سبھی پروٹروں کو میڈیکل فیسلیٹی اور جلدی سے جلدی کہیں نہ کہیں برتی نیتی بنائیں جہاں سے یہ سارے ایڈزیسٹ ہو سکیں شیف سینہ جمعو کشمی دوارا آج جمعو میں ایک پریس کانفرنس کی گئی جس کا مقصد ادیوگی کی قائد دوارا ان کے ساتھ جڑے ہوئے کامگانوں کو نکالنے پر چنتہ پرکٹ کی گئی اور یہ زور سے کہا گیا کہ انہیں فوراں سے پیش تر بحال کیا جائے اس طرح کا ان کا آپس میں بیل جول ہے جس کارن ان کو نیومتن ویتن تک نہیں دیا نہ جارہا شیف سینہ بھالا سا ٹھاکرے کی پردیش ہی کائی کی مانگ ہے کہ جتنے بھی کرمچاری ہیں ان کا نیومتن ویتن کم سے کم پندرہ ہزار کیا جائے صدیر جنسیٹ بڑی پرامنا کی ایک ادیوگی کے کائی ہے جس کے کرمچاری کو ایک سو چالیس کرمچاری پچھلے چوبیس دنوں سے ہڑتال پر بیٹھے ہیں منیجمنٹ کے ساتھ شیف سینہ کامگر سینہ کے کئی بار باتچیت ہو چکی ہے مگر منیجمنٹ اور منتریوں کی ملی بھگت کے ساتھ شیف سینہ کامگر سینہ کے ساتھ جڑے ہو نیتاؤں کے بارہ نیتاؤں کو جو فیکٹری کے کرمچاری بھی ہیں ان کو برخاص کر دیا گیا ہے یہ ہمارے کرمچاری اور نیتا منتری جی سے بھی مل چکے ہیں چندرپرکاس جی سے ادیوگک منتری محبوبہ مفتی سے بھی ملنے کے لیے ہم پتر لکھ چکے ہیں ان کو تاکہ ان کو برخاص لوگوں کو بحال کیا جائے مگر منیجمنٹ پوری طرح سے ان کے اوپر دھیان نہیں دے رہی اور ان کو برخاص کر دیا گیا ہے ان کی گلتی صرف یہ ہے کہ کرمچاریوں کی جائج مانگو کو یہ جھوڑ جھوڑ سے اٹھا رہے تھے تو شیف سینہ منیجمنٹ کو چیتامنی دیتی ہے کہ ان برخاص کرمچاریوں کو جلد سے جلد بحال کیا جائے اور مکھے منتری محبوبہ جی سے بھی اپیل کرتی ہے کہ کرمچاریوں کا نیونتم ویتن دس ہجار سے بڑھا کر پندرہ ہجار کیا جائے وشف ہندو پریشت جمع کشمیر دوارہ آج پریس کانفرنس آئے اوجد کی گئی جس میں کل پوروگرہ منتری پی چیت امرب دوارہ کشمیر پر دیئے گئے بیان کی نندہ کی گئی اور یہ کہا گیا کہ پوروگرہ منتری کو اس طرح کے بیان نہیں دینے چاہیے اس قسم کی جو باتیں کرنا اس مسئلہ کو کامپلیکٹ کرنا اور کامپلیکٹ کرنے کے برابر ہے اور یہ مسئلہ جو ہے جمع کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ تو کانگرس کی دین ہے تمرم صاحب نے کل جو بیان دیا ہے ہم اس کی کڑی نندہ کرتے ہیں اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ ہمارے بھوش کے بارے میں جمعو اور لڑا کے بھوش کے بارے میں کوئی اس قسم کی گلت بیانی کریں یا ہمارے سینٹیمنٹ کو انجڑ کرنے کی کوشش کریں وہ گرہ منتری رہ چکے ہیں فائنس منسٹر رہ چکے ہیں اگر ان کو اتنا بڑا شوق تھا تو اپنے اپنے ٹینر میں کر کے دکھاتے پھر اس کا میوجک فیس کر لیتے آج فرسٹریشن کا نتیجہ ہے کہ یہ جو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بیٹا جب فنسا ہوا ہے اور ہو سکتا ہے کہیں نہ کہیں اس کا حوریت سے لنک ہو اور اس کو بچانے کی خاطر اس قسم کی بیان باجی کر رہے ہیں میں انس کی دو حالانکہ ان کی پارٹی نے اس سے ان کو کہا ہے کہ ان کا بیقتکت بیان ہے میں ایسا نہیں مانتا جا تو ان کے خلاف ایکشن کریں اور نہ جا اس کو اون کریں یہ ساری دین جو ہے انہیں کی ہے اور اس کے سن کے بیان باجی کریں گے تو ہم ان کا کڑا بروت کریں گے اور اس کا جمعوں اور گلداخ میں کڑی پرتکریہ ہوگی شاہ آڈیٹوریم نئی دلی میں ہوئی ورلڈ پاور لیفٹنگ چیمپنشپ دوزار سترہ میں جمع کشمیر کے راکش کمار نے سلور میڈل جیتا ہے اور جمعوں آنے پر ان کا سواگت کیا گیا یہ برلڈ پاور لیفٹنگ چیمپنشپ دی دیلی میں دیلی میں شاہ ٹوریوں میں وہاں پہ ہم گئے تھے کھیلنے کے لیے یہاں جی اینڈ کے سلیکٹوں کے انڈیٹی میں کھیلا ہے تو میں نے ایک سو دس پیٹ کڑیگری میں کھیلا ہے میں نے وہاں تو ایک سو دس کلو میں میں نے میڈل آیا ہے وہاں پہ سلو میڈل آیا ہے میں نے موسیقی موسیقی موسیقی